جب بلوچ کوم پرس یعنی میر گوست بکش بازینجو سردار اتا اللہ مینگل اور نواب خیر بکش مری وغیرہ گدار تھے تو تب نواب اکبر بکٹی محبے وطن تھے پہلے وزیر مملکت پھر گورنر اور پھر وزیر اعلیٰ بنائے گئے جنرل زیاو الحق نے سندھ کے گدار زلفکار علی بھٹو سے نمٹنے کی خاطر بزینجو مینگل اور مری کو تا حکم ثانی محبے وطن ڈکلیر کیا لیکن انیس سو نینانوے کے بعد جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو انہوں نے نواب اکبر بکٹی کو بھی گدار ڈکلیر کیا پختونوں کے لیڈر کھان عبدالگفار کھان اور کھان عبدالولی کھان اور ان کے اجمل کھٹک جیسے ساتھی روزے اول سے گدار تھے لیکن جنرل محمد زیاو الحق کے دور میں مختصر وقت کے لیے انہیں محبے وطن ڈکلیر کیا گیا تاہم ان کے اقتدار کے آخری آیام تک ان کی حیثیت پھر بھی مشکوک رہی وہ پورے محبے وطن تب ڈکلیر ہوئے جب جنرل زیاو الحق کی پیداوار میاں نواز شریف کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے اجمل کھٹک نے چون کے قابل میں جلاوطنی کاٹی تھی اور شائر کی حیثیت سے پختونستان کے گن بھی بہت گائے تھے اس لیے وہ خصوصی گدار تھے تاہم جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جس سیاسی لیڈر کو سب سے پہلے شرف ملاقات سے نوازا وہ اجمل کھٹک ہی تھے پھر جب عوامی نیشنل پارٹی طالبان کے مقابلے پر اتر آئی اور کسی بھی دوسری جماعت کے لیڈروں سے زیادہ پاکستان کی خات اپنے سینے چھلنی کروائے تو ان کی حبل وطنی پر یقین ہونے لگا لیکن جب سے وہ عمران خان کی مخالف صف میں کھڑی ہے تب سے ان کے قائدین کی حبل وطنی پر پھر سوال اٹھائے جا رہے ہیں البتہ اب ان کے حصے کی گداری کے سرٹیفیکیٹ پی ٹی ایم کے پختونوں کو مل رہے ہیں سینڈی جی ایم سید نے قیام پاکستان کی جدو جہد میں کلیدی کردار ادا کیا تھا لیکن قیام پاکستان کے بعد کئی دہائیوں تک گدار رکھنے کے بعد جرنل زیاو الحق نے انہیں آرزی طور پر محبے وطن ڈکلیر کیا کیونکہ تب ان کی پوری توجہ سینڈی زلفکار علی بھٹو کو گدار ثابت کرنے پر تھی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو پھر ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو گدار ثابت کیا جاتا رہا اور اس مقصد کیلئے میاں نواز شریف اور جماعت اسلامی کو برپور طریقے سے استعمال کیا گیا اسی کی دہائی تک تین قومیتیں پنجابی اردو بولنے والے اور کشمیری گداری سے بچے ہوئے تھے کشمیریوں کی تو خیر الگ حیثیت تھی لیکن گدار سندھی بے نظیر بھٹو کے مقابلے میں کراچی کے اندر الطاف حسین کی قیادت میں اردو بولنے والوں کو جبکہ پنجاب میں میاں نواز شریف کو لانچ کیا گیا الطاف حسین کی جماعت نے سیاست میں تشدد کو عام کیا لیکن پھر بھی جنرل پرویز مشرف نے ان کی برپور سرپرستی کی اور یوں وہ حد سے آگے بڑھنے لگے چنانچہ جنرل رہیل شریف کے دور میں ان کو بھی گدار ڈیکلیر کیا گیا یوں الطاف حسین وغیرہ کے ذریعے مہاجروں کی گداری کا کوٹا بھی پورا ہو گیا پنجاب باقی بچا تھا لیکن اب میاں نواز شریف کو باقائدہ گدار بنانے کی کوششوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور عملی اقدامات اٹھا کر پنجاب سے تعلق رکھنے والے درجن و مسلم لیگی رہنماوں کے خلاف گداری کے مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں یوں پنجاب کو بھی اپنے حصے کی گداری کا کوٹا مل گیا البتہ سونامی سرکار نے حد یوں کر دی کہ آزاد جمہ و کشمیر کے منتخب وزیر آزم راجہ فاروق حیدر کے خلاف بھی پنجاب کی ایک تھانے میں گداری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ایک اور طبقہ سکا محبے وطن سمجھا جاتا تھا اور گداری یا حبل وطنی کے سرٹیفیکیٹ انعیت کرنے کے جملہ حقوق بھی اس کے پاس تھے لیکن سونامی سرکار میں ان تک بھی گداری کا سلسلہ دراز ہوا جب اس ملک میں ہر طرف گدار ہی گدار ہیں اور کوئی پتہ نہیں جو چند ایک آج محبے وطن ہیں کل ان کو بھی گدار ڈکلیر کر دیا جائے تو کیوں نہ اس ملک کا نام تبدیل کر دیا جائے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی کہانی میں پہلے کولم میں لکھ چکا ہوں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ان کو بلا کر حکم دیا تھا کہ وہ جج ارشد ملک کے خلاف پریس کانفرنس کرنے والی مریم نواز اور ان کے ساتھ بیٹھے تمام مسلم لیگیوں پر آرٹیکل سکس کا مقدمہ بنا دیں اور جب انہوں نے انکار کیا تو ان کو فارق کر دیا گیا اس وقت پولس، ادالتوں اور میڈیا کا سارا وقت گداری اور حب الوطنی کے فیصلوں کی مشک میں ضائع ہو رہا ہے اس لیے میری تجویز ہے کہ عمران خان فروگ نصیم کے ذریعے قانون بنا کر آرڈینس جاری کر دیں کہ عمران خان فروگ نصیم اور ظلفی بخاری وغیرہ کے سوا اس ملک کے باقی سب سویلین گدار ہیں بہتر ہوگا کہ ایک قانون اور بنا دیا جائے کہ جس میں عمران خان کی طرف سے ہندوستان، برطانیہ اور پاکستان کے اندر فوج اور ان کی ایجنسیوں کے خلاف کی کی تقارید اور انٹرویوز کو دیکھنا یا دکھانا بھی گداری قرار دیا جائے اگر یہ دوسرا قانون نہ بنایا گیا تو سونامی دور کے میارات اور پیمانوں کے مطابق جلد یا بدیر خود عمران خان بھی گدار قرار پائیں گے ویسے تاریخ کا سبق اور مقافات عمل کا قانون بھی یہی ہے کہ مہرہ بن کر جس بھی لیڈر نے دوسروں پر گداری کے الزامات لگائے آنے والے وقت میں وہ ضرور خود اس کا شکار بنا میرا تو ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن عمران خان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے وہ ابھی سے احتیاطی تدابیر اکتیار کریں تو ان کے حق میں بہتر ہے